نمسکار دوستوں سواگت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھیں دوستوں ہم نے جو موسٹ امپورٹنٹ کیسن آرنسور کی سیریز شروع کر رکھی ہے اس کو اپن کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ جو میں محنت کر رہا ہوں آپ کے پاس میں وہ کتنی آپ کے لئے بینیفیشل ثابت ہو رہی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو جلدی سے شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی اپنی سٹیڈی کے اندرکتے بینیفیٹ مل سکے تو دیکھیں پہلے بات کرتے ہیں لاسٹ سیسن میں آپ کو جو کیسن پوچھا گیا تھا اس کے بارے میں اپنے بات کرتے ہیں تو دیکھیں لاسٹ سیسن میں آپ کو کیسن جو پوچھا گیا تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ آرتک جو دھن نسکاسن کا سیدانت ہے اس کا پرتیپادن کس نے کیا ہے دیکھیں اس کا پرتیپادن کیا ہے دادہ بھائی نورو جی نے کافی سٹیڈینٹس نے اس کا رائٹ آنسور دیا تھا تو دیکھیں آرتک نسکاسن کے سیدانت کے پرتیپادن کون تھے دادہ بھائی نورو جی تھے اور دادہ بھائی نورو جی کو بھارت کے اتیاس میں گرینڈ اورڈ میں ان کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ الگ سے فیٹس بنتا ہے اب دیان میں رکھنا اپسن پوٹ کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسور ہوگا اب دیکھیں آج کا جو سیسن ہے اس کو اپنے شروع کرتے ہیں آج کا جو question of the day ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے لاشٹ میں پوچھا جائے گا دیکھیں آج کا پہلا question ہے نمنانکت میں سے کس نے patriotic association کی استعاپنا کی تھی تو دیکھیں سید احمد خان کے دورہ اس کی استعاپنا کی گئی تھی patriotic association society کی استعاپنا سید احمد خان کے دورہ 1888 اس وی کے اندرگت کہاں پر کی گئی تھی احمد خان کیا ہوگا اس کا right answer ہوگا اس کے بعد میں next question آپ کو دے رکھا ہے بابر کو بھارت پر آکرمن کرنے کے لیے نیمنتریت کس نے کیا تھا تو دیکھیں کس نے کیا تھا دولت خان لودی نہیں کیا تھا بابر کو بھارت پر آکرمن کرنے کے لیے آمنتریت کرنے والے پنجاب کے صوبیدار تھے دولت خان لودی اور اس سمیت دلی کے کون تھے تو دیکھیں لودی تھے اس تو اویسی بات ہے دلی پر بھی لودی ونس کا ساسک تھا اور اس سمیت دلی کے لودی ونس کے ساسکت کون تھے ابراہیم لودی تھے تو یہ دیان مرکنا آپ بابر کو بھارت پر آکرمن کرنے کے لیے کس نے آمنتریت کیا تھا دولت خان لودی نہیں پھر آپ کو next question دے رکھا ہے مسلم لیگ کا سنستاپک کون تھے دیکھیں مسلم لیگ کے سنستاپک کون ہے نواب سلیمولا خان ہے option 3 اس کا right answer شروعہ مسلم لیگ کے سنستاپک نواب سلیمولا خان تھے اور انہوں نے مسلم لیگ نام کے مسلم راجنیتی سنستاپک کی جو سنستاپنا ہے وہ 1906 اسوی کے انترگت کہاں پر کی تھی ڈاکھا کے انترگت کی تھی اور اس سنستاپک کس کو بنائے گیا تھا آگا خان کو بنائے گیا تھا تو یہ الگ سے فیرٹس بنتیں ہیں آپ سارے دیان میں رکھنا نواب سلیمولا خان ہے انہوں نے مسلم لیگ کے سنستاپک کے روپ میں جانا جاتا ہے next question آپ کو دے رکھا ہے پرثم انگریج جس نے سمرات جہانگیر نے پرمان پرابت کرنے کے لیے بھیٹ کی تھی تو دیکھیں کیپٹین ہوکنز نے کی تھی مغل ساسک جہانگیر کے کال میں پرثم انگریج کے روپ میں پرمان پرابت کرنے کے لیے کیپٹین ہوکنز نے 608 اسوی کے انترگتیں آئے تھے اور انہوں نے 400 کا منصفدار بھی بنائے گیا تھا اس لئے کیپٹین ہوکنز کیا ہوگا اس question کا رائٹ آنسر ہوگا اس کے بعد میں next question آپ کو دے رکھا ہے ابن ابتتتہ ساسنکال میں بھارت آئے تھا تو کس کے ساسنکال میں بھارت آئے تھا ابن ابتتتہ یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں محمد بن تگلق کے ساسنکال کے انترگت بھارتیں آیا تھا اور یہ مولتہ ہے افریقہ کا ایک مہانوی دوان تھا ابن ابتتتہ جو محمد بن تگلق کے دربار کے انترگتیں 1333 اسوی کے انترگتیں آیا تھا تو محمد بن تگلق اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کے بعد میں next question آپ کو دے رکھا ہے انڈین نیشنل کونگریس کا تیسرا عدیویشن سن 1887 کے انترگتیں کہاں پر ہوا تھا تو دیکھیں option آپ کے سامنے دے رکھیں آپ پہلے خود سے imagine کر لیجئے اس کا رائٹ آنسر کونسا ہوگا option second مدراز ہوگا انڈین نیشنل کونگریس کا تیسرا عدیویشن سن 1887 کے انترگتیں مدراز میں ہوا تھا اس عدیویشن کی عدیقشتہ کی بات کریں تو بدرودین بدرودین جو تیب جی ہیں ان کے دوارا اس عدیویشن کے دیکھ سا کی گئی تھی اور اس میں جو تاتکالین گورنر وائس رائے کونٹے لورڈ ڈفرین تھے تو یہ بھی آپ دیان مرکنا مدراز کیا ہوگا اس قیشنل کا رائٹ آنسر ہوگا اس کے بعد میں نیشنل آپ کو دے رکھا ہے پرشید کالکوٹری کی جو درگھٹنا ہے وہ کب گھٹیت ہوئی تھی تو کالکوٹری کی درگھٹنا 1756 اسوی کے انترگتیں ہوئی تھی پرشید کالکوٹری کی جو گھٹنا ہے وہ 1756 میں بنگال میں کلکتہ کے اوپر جو فورٹ ویلیم ہے وہاں پر نواب شیراجودولہ کے ادھکار کے بعد میں بندی بنائے گے 146 انگریجوں کو اندھیری کالکوٹری میں ڈال دیا گیا تھا 146 میں سے 123 انگریج اس میں مارے گئے تھے اور 23 انگریج اس میں سیس بچے تھے یہ جو گھٹنا ہے وہ 21 جون 21 جون 1756 اسوی کو گھٹیت ہوئی تھی اس لئے پرشید جو کالکوٹری کی دور گھٹنا ہے وہ کب گھٹیت ہوئی تھی 1756 میں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسو روگا اس کے بعد دیکھیں نیسٹ کیسنا آپ کو دے رکھا ہے بندو سار پتر تھا تو دیکھیں بندو سار کس کا پتر تھا چندرگوپت موریے کا پتر تھا اوپسن شیکنڈ اس کا رائٹ آنسو روگا چندرگوپت موریے کا پتر ہی بندو سار تھا اور موریے ونس کا دوسرا پرتاپی ساتھ سکتا یہ آجیوک دھرم کا انیوائی تھا اور اس کے کال کے انترگتے رادا گوپت یا کیا تھا پردان منتری تھا پردان منتری کون تھا رادا گوپت تھا بندو سار کی سبا کے انترگتے پانسو سدیسیا والی ایک منتری پریشت تھی جس کا پردان کون ہوا کرتا تھا کھلا ٹک اس کا پردان تھا اوکے بندو سار تھا اوپسن سیکنڈ کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسور ہوگا نیش کیسن آپ کو دیرکھا ہے بمبی سار کا ود کس کے دوارہ کیا گیا تھا اس کے ایک پتر نے کیا تھا اور اس کا نام آپ کو بتانا آئے تو بمبی سار کا ود اس کے پتر ازاد سترو کے دوارہ کیا گیا تھا اور کب کیا گیا تھا چار سو بانڈمہ عیسیٰ پوروہ میں کیا گیا تھا اور وہے مگد کا ساسک بنا تھا ازاد سترو نے کیول بتیس ورس کی اوستہ کے انترکت بودھ دھرم کو سویکار کر لیا تھا اور بعد میں انتیم سمیے میں ازاد جو سترو ہے اس کی ہتیا اس کے پتر اودائین کے دوارہ کی گئی تھی تو ازاد سترو نے تو اپنے پتا کی ہتیا کی تھی بمبی سار کی اور اودائین نے اپنے پتا ازاد سترو کی ہتیا کی بعد میں اپنے جو ساسن ہے اترادکار ہے اس کے سنگرس میں جیتا تھا پراتین سمیے میں بحار کو کس نام سے جانا جاتا تھا امپورٹنٹ cũngن ہے پتنا کے نام سے جانتے تھے پراتین سمیے میں بحار کو پتنا کے نام سے جانا جاتا تھا اور بحار بودھ سنگیتی کا پرمک کے اندر تھا پرثم بودھ سنگیتی ہے وہ راج گرہ راج گرہ بیہار کے انترکتی ہوئی تھی اور یہ جو بودھ سنگیتی ہے وہ چار سو 83 عیسی پورو میں اس کا ایوزن کروائے گئے تھا کونسی پرثم بودھ سنگیتی کا تو بیہار پراجین سمیے میں بیہار کو کس نام سے جانتے تھے پٹنا کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے بعد میں نیچ کسان آپ کو دے رکھا ہے بودھ دھرم کا ہینیان سمپردائی ویسواس کرتا ہے تو کس کے اوپر ویسواس کرتا ہے گوتم بودھ ایک مہا مانو ہے کنٹو اوتار نہیں ہے اس کے اوپر یہ ویسواس کرتا ہے بودھ دھرم کا جو ہینیان سمپردائی ہے اس میں ویسواس تھا کہ گوتم بودھ ایک مہان مانو ہے لیکن وہ اوتار نہیں ہے اوپس ان فیشٹ کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسہ روگا ساتوہ ان ساسکوں کی راج کی باسہ کونسی تھی تو پرکرت باسہ کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسہ روگا ساتوہ ان ساسکوں کی راج کی باسہ پرکرت باسہ تھی اور لیپی کی بات کریں تو بRun ہی لیپی کیا تھی اس کی لیپی تھی ساتوہن کال کے راجاؤں کا پرشید گرند کی بات کریں تو گاثہ سبتاتی اور کبھی حال کے دوارہ لکھا گیا تھا تو پراکر تواسہ کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کے بعد میں آپ کو نیشت کی سندھی رکھا ہے پرشید گھنی تک یہ جن کا نام ہے آریے بھٹ آپ کو بتانا ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا تو دیکھئے وہ کہاں کا رہنے والا تھا کسومپور کا رہنے والا تھا پرشید گھنی تک یہ آریے بھٹ کسومپور پٹنا جس کو پہلے پاتلی پتر کے نام سے جانا جاتا تھا وہاں کا نیوہ سی تھا انہوں نے گپت کال میں سننے کا سیدانت اور دسملاو پرنالی کا سیدانت ہے وہ بھی آریے بھٹ کے دوارہ ہی پرتی پادیتے کیا گیا تھا اور انہوں نے پانچوی ستابدیک کے انترگت کہا تھا کہ جو اپنی پرتوی ہے پرتوی اپنی دھوری کے اوپر گھومتی ہے اور جو پرتوی کی پرید ہی ہے اور اس کا جو پائی کا مان ہے اس کا ایک دم صحیح صحیح انمانیت مان ہے وہ آریے بھٹ کے دوارہ ہی لگایا گیا تھا تو کسومپور پٹنا کا یہ رہنے والا تھا اپسن شیکنڈ اس کا رائٹ آنصر ہوگا نیشٹویشن آپ کو دے رکھا ہے اسوک کے کسے سیلالیک کے اوپر بدھ ساکیے کہا گیا ہے تو دیکھیں اس کا رائٹ آنصر ہوگا ماس کی سیلالیک ماس کی سیلالیک پر اسوک نے سویم کو بدھ ساکیے کہا ہے اور بودھ دھرم کا پرچارک تھا تو اپسن فیشٹ آپ کو ماس کی سیلالیک دے رکھا ہے یہ اس کا رائٹ آنصر ہوگا نیشٹویشن آپ کو دے رکھا ہے بلبن نے راجتوی کا سیدانت کہاں سے گرہن کیا تھا تو دیکھیں ایرانی سے پرسیہ سے گرہن کیا تھا بلبن نے راجتوی کا جو سیدانت ہے وہ پرسیہ یعنی جو ایرانیوں سے گرہن کیا تھا اور اس کا سروپ پرتشتہ اور سکتی کو بڑھانے کیلئے کیا گیا تھا تو اپسن فیشٹ کیا ہوگا اس کا رائٹ آنصر ہوگا نیشٹویشن آپ کو دے رکھا ہے پرشید صوفی قوی جن کا نام ہے امیر خسرو آپ کو بتانا ہے کہ امیر خسرو کس کے ششے تھے تو دیکھیں حضرت نظام الدین اولیہ کے ششے تھے پرشید صوفی قوی جو امیر خسرو ہیں وہ حضرت نظام الدین اولیہ کے ششے تھے اور اللہ او دین کھل جی کے درباری ویدوان تھے تو حضرت نظام الدین اولیہ کیا ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنصر ہوگا اس کے بعد میں آپ کو نیشٹویشن دے رکھا ہے کنڈل جیم سٹوڈ کا یہ ماننا تھا کہ یوروپ کی سامنت وادی پر تھا بھارت کے نمنل کھت راجے میں ویدوان تھی دیکھیں اس کا رائٹ آنصر ہوگا راجستان کنڈل جیم سٹوڈ نے یوروپ کی سامنت وادی پر تھا بھارت کے راجستان راجے میں پرچھ لی تھی اور اس کا پرمان اینلس اینڈ انٹیکیٹیز اور پھر راجستان جو پستک ہے جو کنڈل جیم سٹوڈ کے دورہ لکھی گئی ہے اس پستک کے انترگت اس کا ورنن کیا گیا ہے تو راجستان کیا ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنصر ہوگا اس کے بعد میں نیشٹ کیوشن آپ کو دیکھا ہے چاند بی بی نے مگلوں کے ویرود چاند بی بی نے مگلوں کے ویرود چاند بی بی کا سنگرس مگل ساسک اکبر سے ہوا تھا چاند بی بی احمد نگر کے الپ ویست سلطان بہادر نجام ساہی کی سرکشی کا تھی تو احمد نگر کیا ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنصر ہوگا اس کے بعد میں آپ کو نیشٹ کیوشن دیکھا ہے پرشید چترکار جن کا نام ہے بسنداز اس کو کس مگل ساسک کی چھتر چھایاں پرابت تھی تو دیکھیں اس کو جہانگیر کی چھتر چھایاں پرابت تھی پرشید چترکار ہیں بسنداز مگل ساسک جہانگیر نے ان کو سرکشن دیا تھا اور یہ تو چترکار ہیں وہ چھوی چتروں کے لیے ایک ماہر چترکار کے روپ میں جانے جاتے ہیں کون بسنداز تو جہانگیر کیا ہوگا اس کیوشن کا رائٹ آنصر ہوگا انہوں نے ہی ان کو سرکشن پردان کیا تھا اب دیکھیں بات کرتے ہیں آج کے کیسے نوب دے دے کی آج کا کیسے نوب دے دے ہے اکبر کے انترگت راج پتانہ کے کس راجے نے سب سے پہلے مغل عدینتہ سوکار کی تھی تو دیکھیں اس کا رائٹ آنصر آپ کو نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کریکٹ آنصر آپ کو اس کا نیچٹ ویڈیو میں بتا دیا جائے گا تو ویڈیو اتصال لگائے تشکیل لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اپنے سٹیڈی کے انترگت بینیفٹ مل سکے ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں کچھ نئے کیسے ان کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے ہندے جائے بھارت